اسلام علیکم ورس کیسے ہیں آپ سب امید دیکھریہ سے ہوں گے میں ہوں زینہ شیروان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینہ ویلوک تو آج میں اپنے گھر کی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہی ہوں آج میں اپنے گھر کی صفائی کروں گی تو یہ چھوڑا سگر ہے میرا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے ڈرم رکھے ہیں ہماری یہاں پانی کا بہت مسئلہ میٹھا پانی آتا نہیں ہے تو ہم ڈرم میں جو ہے ٹینکر ڈلواتے ہیں اسو کی وقت ہوتی ہے وہ ڈلوا لیتے ہیں تو اب میں ہمیں صفائی کرنے لگی ہوں آج میری بیٹی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس بیماری بیمار سی ہے سب سے اُلٹیاں بھی کی ہیں موشن بھی کر رہی ہے تو تو بیسہ ہی نہیں تھی اور ابھی جو ہے میں سیٹنگ ویٹنگ کرنی ہی کم دیکھی جیسٹنگ میں نے کرنی ہے تھوڑی سی کیونکہ یہ ساتھ میں ہی قریب ہی ہمارے روڈ ہے تو اکسر کاریں گزرتی ہیں تو بہت زیادہ مٹی مٹی سی ہو جاتی ہے تو یہ باعث سے دفعہ میرا بہت نقصان ہوگا تھا میرا فنیچر کافی خراب ہوا ہے جگہ جگہ سے میرا فنیچر پھول گیا تھوڑی کہ چھت سے پانی بہت آ رہے لگا تھا دوست سے میرا فنیچر کافی چھت سے خراب ہو گئے تھے بیٹھ کے یہاں سے بھی کافی خراب ہوا ہے تو بس گزارہ کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں جب تک چلتا ہے جب تک چلائیں گی تو اب چلتے ہیں ہم لوگ باقی کام کی طرف ہمیں ڈسٹنگ کرنے لگی ہوں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں سوچے ساتھ میں کام بھی کرتی جاؤں اور ویلوگ بھی بنا لوں اپنا تب سے ٹائم نہیں دے پا رہی ہمیں ویلوگ بھی بنا پا رہی ہوں میں بہت زیادہ مصروف تھوڑی تینشن تھی اور تربت بھی ٹھیک نہیں تھی تو بس اسی لئے یہ میرا شکریز ہے تو بس سمان رکھا ہوا اپنا یہ بھی سلکے کی مٹی ہوگئے چیز کو بھی صاف کر رہی ہوں اور اب ہم جاؤں لگائیں گے کمرے کی صفائی کروں گی میں بھی چھوٹا سا کمرہ ہے جلدی صاف ہو جاتا ہے بس یہ ہے کہ چھوٹا سا کمرہ اس ویلوگ بکری ہوتی ہے اس کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو بس آدھا گھٹا گھٹا لگ جاتا ہے تو ابھی کمرے کی میں نے فل صفائی کر لیے اور بس میری بیٹنے جگن پھر آیا ہے وہاں کھیل رہی ہے کے ساتھ وہ ہی پڑھا ہے باقی اب میں سین کی صفائی کرنے لگی اب سین بھی تھوڑ بہت کچھ رہے وہ بھی صاف کروں آزان ہو رہے تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں آزان ہو گئی ہے دپیر کا وقت تھا تو اس وقت میں نے صفائی سٹارٹ کی تھی میرا سین بھی اب صاف ہو چکا ہے بلکل سمیدے سمیٹ لی ہیں اب تھوڑ سے کپڑے ہیں بچوں کے میرے اپنے بھی تھے تو اس کو دونے لگی ہوں کپڑے دوتی ہوں پھر آپ کو دیکھاتی ہوں میں نے کپڑے دو لیا ہیں اور ابھی ہم باہر جا رہے ہیں ڈالنے کے لیے ہم پھر گھر سے باہر ہے یہ مطلب جو ہماری گلی ہے گھر کے باہر کی سیف ہے سیفٹی ہے اس پر کوئی بھی بغیر مر نہیں آتا یہاں پر تو یہ ہم باہر نکل جاتے ہیں تو گلی میں ہی ہم نے رسیاں باندھی ہوئی ہیں کچھار مکانیں ہمارے ہاں ساتھ میں ہم شام میں اپس سے باہر بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر تو میں کسی دن شام میں باہر بیٹھ کر بھی بیلوپ بناوں گی کیونکہ ہماری شام کی روٹین کیا ہے تو کپڑے میں نے ڈال جئے ہیں سارے اب میں واپس جانے لگی ہوں گر کے طرف یہ ہے یہ ہے میرا گر کے پر کیسا تو اب میں سارا اپنا کام کر لیا ہے اس ساتھ ہی میری ویڈیو اپنے کو اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکوائر کریں بیل آہین کو لازمی پیس چیئے گا تاکہ میری ہر آنوے ویڈیو پھولیتے رہے تاکہ کیلئے پر حیار رہے گیا اللہ حافظ